دیش کی اے پلس گریڈ انیورسٹی کرکشیدر میں آج کل دھرنا پدرشن ہر دن دیکھنے کو مل رہا ہے کلپتی کاریلے کے باہر جو چھاتر پدرشن کر رہے ہیں میں بڑی ہوئی ہوسٹل فیس بریدی کو لے کر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہوسٹل کی فیس بڑھ کر نو ہزار آٹھ سو روپے کر دی گئی ہے کلپتی کاریلے کے باہر بیٹھ کر بڑی ہوئی فیس کو کم کرنے کی مانگ کر رہے ہیں آج ہوسٹل کی فیس کا پہلے ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے جو بچے جنہوں نے چھانوے سو روپے کی بات کر رہے ہیں وہ پر منت کے ساو سے آٹھ سو روپے پر منت ہے اور جو ویسے بھی لگتا ہے اگر انہیں پھر بھی ہم نے اپنی ٹیم کو ان کے ساتھ پاچک کے لیے بھیج دیا ہے جیسے بھی ہوگا ہم سمسطہ کا سمدھان کا جل کر دیں آپ سبھی کو جیسے سبھی چھاتر ور کو گرشتر انوشٹی کے پتہ ہے کہ ہمارے ہوسٹل کی فیس اچانک بڑھ گئی اور دوگنی فیس ایک دم ہو جاتی ہے چھانوے سو روپے گلز ہوسٹل کے ایک رات میں بڑھا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پہلے جو سربنٹ چارجز جو خود بھی سربنٹ چارجز لینے گلت ہے کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں پرائیوٹ اور کوپریٹی دونوں میں اس کام کرتے ہیں ان کو ٹھیکا ملتا ہے ان کا آگے جمعہ جاری بنتے ہیں کہ وہ اپنے سربنٹ کو چارجز دیں تو سٹوڈنٹ سربنٹ کو چارجز کیوں دیں وہ کہاں سے اکٹھا کریں تو ایسی کئی باتٹی جو ایج گم بڑھی گی اور ہماری یونیورسٹی میں مدھیم پریوار گریب پریوارے سے انہیں پریوار کے بچے پڑھتے ہیں تو ان کی بھی سہایتہ ہے انہی تو یہ مانگ ہمارے دوارہ کی جارہے ہیں کہ یہ تیس واپس ہو اور سب ہی سٹوڈنٹ کو ان کا حق ملے اور ان کی جو گریب وجہارتی ہے جو پڑھنا چاہتا ہے جو اچھا رکھتا ہے ان کو ہوسٹل میں رہتے ہوئے ادھک فیس کے مادیمسن کو ہوسٹل نہ چھوڑنا پڑے اور وہ پڑھائی جاری جگرہ سکے اس کا ناتے پوری رات ہوسٹل میں پردر سے نیا اور اس کے ناتے آدم وائی چانسلر سے ملنے یہاں پر پہنچے ہیں کیونکہ لگتا ہے کہ یہ بیٹ کراسٹل میں جانتے ہیں پرشاشن سے ہماری یہی امید ہے ادارت پریشت کے تین چار بار بات ہوئی ہے ہمارے کارکرپاں کو پیشن میں بھی بلایا گیا ہمارے اوپر کیس درد بھی کیے گئے ہیں لیکن ہم لوگ سمرگا کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا پرشاشن آج کے سمیمے بہت ساکراتمک بھاو سے آگے بڑھے گا اور ہماری امان کو سمجھتے ہوئے ایک بیچ کا رستہ نکال کر چھانتروں کو سہولیت دے گا یہ میری امید ہے نمستے اکھیل بھارتی ویدیارتی پریشت میں میں کرشما چودری ہم سبھی چھانترائیں کل رات نو بجے سے لگاتا نرنتر جگے پوری رات اور سنگرش کیا ہم نے پوری رات سنگرش کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ پایا کہ انہی جو ایکائیاں انہی جو اپنے اورگنائزیشنز ہیں وہ اس کا ہمارے اکھیل بھارتی ویدیارتی پریشت کا پوسٹر جو ہے ہم نے سات بجے ریلیس کر دیا تھا اور ہفتے بھر سے ہماری یہ تیاری اور کہیں تو مہینے بھر سے ہماری یہ تیاری چل رہی تھی جس کے انترگت ہم لوگوں نے ایک سنگرش ویدیارتیوں کے اندر چھاتراؤں کے اندر جاگرود کیا تھا کہ ان مانگوں کو ہمیں اپنے وائس چانسلر اپنے رجسرار سر کے سامنے رکھنا چاہیے ان مددوں کو ہمیں سامنے لانا چاہیے ہمیں بلکل ہم نے ان مددوں کو اپنے رجسرار سر کے سامنے مطلب گیاپن کے طور میں رکھا تھا جس سے کہ ہمیں ابھی تک کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ابھی تک ہمیں کوئی بھی طریقے سے نہیں دیا گیا کوئی سلیوشن جس کے لئے نیرانتر اکل بارتی ویدیارتی پریشت دوارہ سنگرش جاری کیا جارہا ہے پھول نہیں چنگاری ہے یہ بھارت کی ناری ہے سنگرش ہمارا زاری ہے جوتی ہے میں ایم کوم فائنلی ارکی سٹوڈن پروٹسٹری بات کو لے کر ہے جو آج بھی دیارت کیجئے کے اوپر حملہ ہے جو نو جار روپے نو جار چھ سو اٹھائیس روپے جو فیس جو سکینڈ انسٹولمنٹ یہ لے رہے ہیں اس کو کینسل کروانے کے نام پر یہ مومنٹ ہے کہ اتنا اہم کا پی بن نہیں ہے نو جار چھ سو اٹھائیس روپے پہلے چودہ جار روپے بڑھ کے تین چیار دن پہلے لیکن کوئی جواب نہیں ہے پرساسن کا اتنا خراب روئیہ ہے پوری رات کل ہم پردرسن کر چکے پوری رات مچھلوں کے اندر بیٹھ کے ہم لوگوں نے پردرسن کیا اس بات کو لے کر کہ یہ جو فیس ہے ناجائز فیس ہے کینسل ہونے چاہیے اور ہمارے اوپر تھوپی جاری ہے تو یہ ہمیں نہیں دینی ہے تو پوری رات ہم نے پردرسن کیا لیکن کوئی روئیہ نہیں ہے کوئی سولیوشن نہیں کوئی آسواسن تک نہیں دینے کے لیے کامیاب ہے تو ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم یہ فیس کینسل ہونے چاہیے اس سے دوسرا کوئی اوپسن نہیں ہے اور جب تک یہ نہیں کینسل کرے گے ہم اندولن کے اندرے